ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق موجزات دیئے گئے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے رب نے کیسا کلام دے دیا میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں جب میرے آقا نے تلاوت قرآن کرنا شروع کی لوگ حیران ہو گئے اور ماننے پر مجبور ہوئے کہ یہ انسان کا نہیں یہ رب کا کلام ہے دنیا بھر کے بادشاہ جاتے ہیں کسی جگہ تو سپاہی فوجی دربان سلامی دیتے ہیں میرے آقا کا جانا دیکھو فرشتے سلامی کے لیے حاضر ہیں تجلی حق کا سہرہ سر پر صلاة و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پڑے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے ایک عظیم تحفہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا اور وہ تحفہ ہے نماز کا تحفہ آقا کی میراج کے بارے میں سنا مومن کی میراج نماز ہے روایتوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے دیکھیں سلسلہ اصلاح اعمال آج مدینہ منورہ میں سپیر تین بجے اور پاکستان میں شام پانچ بجے مدنی چینل پر سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے اصلاح کی کوشش کر رہا ل набли